ایل جی رولنگ کرکٹ ٹروفی دوہزار بائیس کی اختتامی تقریب سرنگر کے سنوار میں منعقد ہوئی ٹارنمنٹ کا فانل مائچ زون امیرا قدل بمقابلہ گلاب باغ کھیلا گیا گلاب باغ نے فانل مقابلے کو انہتر رن سے جیت لیا دیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے بہتر مہمان خصوصی رہے سرنگر میں زونل سطح کی آٹھ ٹیووں نے ٹارنمنٹ میں حصہ لیا تھا دیویجنل کمیشنر کشمیر نے کہا کہ سرکار وادی کا نوجوانوں کو کھیلوں میں مشغول کرنے کے لیے پرعظم ہے اور انتظامیہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو غلط کاموں سے دور رکھا جا سکے نہیں نہیں ایون کشمیر میں بھی کافی فیمس ہے گلی گلیوں میں یہاں کرکیٹ کھلا جاتا ہے کافی بچے اس میں انٹریشٹ لیتے ہیں پوشی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سال پہلی بار عونریبل لپنن گورنر صاحب کے نام سے ایک رولین ٹرافی کا پورا یہ جو شلسلہ ہے چینس آف ایوینٹس کے طور پر الگ لگ زیلے میں میچے سکھے لے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا جو کرائیٹیری آف سیلیکشن رہا ہوگا یا جو اس میں کمپٹیشن رہا ہوگا تو کتنا ایک مہترپون جاب رہی ہوگی دپارٹمنٹ کے لیے بھی اور چنوٹی بھی رہے ہیں کہ ہم اس قسم کی ٹیم تیار کریں اور ہمیں شور ہے کہ جس قسم کی ٹیم ہم نے سٹی نگر میں تیار کی ہوئی ہے جس قسم کے پلئیرز اس ٹیم میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈیفنیٹلی آل جی رولنگ ٹرافی کا جو وینر چیمپینشپ بی ایس اف انٹر فارنٹیر وولیوال مقابلوں کے اختیام تقریب کا انقاد کیا گیا وولیوال کا فانل میک پنجاب اور ساؤت بنگال کے درمیان کھیلا گیا ساؤت بنگال کے ٹیم نے پنجاب کو شکست دے کر ٹارنمنٹ اپنے نام کیا ال جی کے ایڈوائزر آر آر بھٹناگر مہمان خصوصی موجود رہے آئی جی بی ایس اف کشمیر فارنٹیر راجبابو سنگھ نے بھی اختیام تقریب میں شرکت کی کھلاریوں کے کھیل کود میں حصہ لینے سے ذہنی تناو کم ہوتا ہے اور جسمانی طور پر انسان تندرست رہتا ہے آر آر بھٹناگر نے کہا کہ جیمہ کشمیر کو سپورٹس کا پاور ہاؤس بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیمہ کشمیر میں سپورٹس انفرسٹیکچر کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے ایسے ٹورنمنٹ ہونے سے ایک تو اپنے اندر جو ویل پاور ہوتی ہے اس کو امپریو کرنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے جیسے ہم لوگ آر ریڈی سٹرس میں رہتے ہیں جیسے ڈان ڈیوٹی رہتے ہیں تو ہمارا ماحول اس ٹائپ کا ماحول جب الگ سے ملتا ہے تو الگ سے سٹرس پری رہتا ہے مندہ مائنڈ پری ہو جاتا ہے ایکچولی یہ الگ الگ بورٹس سے آ رہا ہے یہ تو ایکی ڈپٹمنٹ ہے لیکن ہم الگ الگ بورٹس سے آ رہا ہے ہمارا بیچمنٹ بھی کہیں دور دور رہتا ہے ان سے بھی ملاقات بھی ہمارا ایک لائف مل جاتا ہے دیکھئے فورٹسز میں سپورٹس کا ہمیشہ ہی بہت مہتو رہا ہے اور ہر ایک سطر پہ کھیل ہوتے ہیں چاہے بٹینین لیون سے لے کے چلیں چاہے فرنٹیر لیول اور فورٹس لیول تک اور ہم لوگوں نے جو فورٹسز ہیں انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو نیشنل پلیئرز تو انٹرنیشنل پلیئرز جو ہمارا سینک ہے اس کے لیے ایک اچھا سادھن ہے فیزیکلی فٹ ہونے کا منٹلی فٹ ہونے کا ریلیکسٹ ہونے کا ایک ٹیم سپرٹ بنانے کا اور ساتھ ہس بات کر اپنی شام بتائیں کشمیر نیوز میں فی الحالت نہیں قداب